اسلام علیکم ناظرین ڈراما سیل داؤ کے نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ نیشہ کی والدہ علیان سے کہتی ہے کہ ذرا سوچو کہ اگر نیشہ کے بغر ہماری یہ حالت ہے تو ساتھ کا کیا حال ہو رہا ہوگا مگر علیان انہیں کچھ نہیں بتاتا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ان کی والدہ کی طبیعت پہلے ہی ٹھیک نہیں ہے وہ کہتی ہے کہ تم ساتھ کو کال کرو مجھے اس سے بات کرنی ہے لیکن علیان کسی طرح انہیں ٹال دیتا ہے وہیں دوسری طرف جب امبر فون پر کسی لڑکے سے بات کر رہی ہوتی ہے تو نیہا اس کی ساری باتیں سن لیتی ہے اور وہ کہتی ہے شاید یہ کسی لڑکے سے بات کر رہی ہے اور اتنی رات کو وہ بھی لیکن نیہا کچھ نہیں کر سکتی کیونکہ اس کی ساس نے اسے صاف کہا ہے کہ تم ہماری زندگیوں سے دور رہو اس کے بعد علیان کو نین نہیں آ رہی ہوتی اسے یہ پریشانی ہوتی ہے کہ نیشہ کی موت ہو گئی اور یہاں سے یہ لوگ بھاگ گئے ہیں اگلے دن علیان کے پاس آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میں تمہاری آنکھوں سے کچھ پردہ ہٹانا چاہتی ہوں علیان کہتا ہے کہ پردہ اٹھانے والی ذات تو اللہ کی ہے آپ کیا پردہ اٹھائیں گی علیان اس کو تو بس یہ فکر ہے کہ کہیں اس کا کاروبار بننا ہو جائے مگر اسے کیا پتہ یہ سب کچھ کیا دھرا اس کی ہی بیٹیوں کی آگیا آنے والا ہے